اور چلے اسی ہرجلے کی بات کریں گے جہاں کے بہروندہ کے گرام لارکوی میں گرامیڑ مول بھوت اس سبیدھاؤں سے بنجت ہے جس کو لکھر کہ گرامیڑوں نے سرپنچ سچپ کو سمسیاؤں سے ابگت کر آیا گرامیڑوں نے بتایا کہ پندرہ دنوں سے نالیاں چونک پڑی ہوئی ہے اور اس کی چلتے نالیوں کا گندہ پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے اس گندے پانی سے ہو کر گرامیڑ مندر مسجد میں جانے کو مضبور ہے لیکن ان کی سنبائی کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے بہروندہ شرپنچ نے معاملے میں گرامیڑوں کو جلد سفائی کرنے کی بات کہی لیکن سوال یہ ہے کہ جب گرامیڑوں نے پندرہ دنوں سے نالی کی سفائی کو لکر گوہار لگائی تو آخر سنبائی کیوں نہیں ہوئی وہاں بھی یہ گندی والا لے کے جا رہا ہے ہر بیکتی پریشان ہے اب کل روی بارے بجار لگے گا بجار میں بھی بچارے ہیں بجار والے سے بسولی کرتے ہیں اور ساف سپائی کرتے نہیں ہیں یہ ڈھیر دیکھو آپ اور وہاں ڈھیر لگا ہوگا پورے ہزمہ تک پورا ڈھیر لگا ہوگا کوئی سنبک تیار نہیں یہ پورے گندے پیو ہوتے ہیں اور یہ ہماری کوئی سنبک ہی کر رہا ہے آج آٹھ دکھ روز ہوگا ہے اس کو کہتے کہتے نہ تو کوئی ساف سپی ہو رہی ہے اس کی اور نہ کوئی سننے کو تیار ہے پنچاد میں ہم نے دو چار بار بولا